بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم جمعے چینل ساب شفیق آج نیو ٹوپک کے ساتھ ایکسل پہ میں آپ کو اٹینڈنس شیٹ کے بارے بتاؤں گا اٹینڈنس شیٹ ایکسل کے اندر کس طرح سے بنایا جاتی ہے اور اس میں ایک پرابلم آ جاتی ہے کہ اگر ہم ایکسل کے اندر اپنی پریزنٹ نمبر آف ڈیز اور اپسنٹ ہاف ڈی اینڈ لیف اگر ہم اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں یہاں اٹینڈنس کے اندر آپ کو ہاف ڈی کو ہاف ڈی ہوتا ہے اس کو آپ نے کیسے مینٹین کرنا ہے اس کیلئے کیسے فارملہ پلائے کرنا ہے تو وہ بھی ہم آج کے کلاس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے تو یہاں ہم کیا کریں گے جو اٹینڈنس شیٹ کا جو فارمٹ ہے اسے ہم یہاں پر بنائیں گے کہ کس طریقے سے آپ کی اٹینڈنس شیٹ ہونی چاہیے سب سے پہلے یہاں پر آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک سیریل لیمبر کا کولم بنا جس میں آپ کے پاس جو ہے numbers świeد ہوں گے اور یہاں آپ نے جو ہے اپنے employe's کی name اٹ کڑنے اور 임ployee's name کے باد جو ہے آپ نے جو ہے ان کا department یہاں پر لکھ دے رہے ہیں کہ کون سا employer ہے اس کا department کون سا ہے تو یہاں تک جو ہے وہ آپ نے جو ہے سیریل لیمبر name department جو چیزیں ہوں گی وہ آپ یہاں اس کے اندر آئٹ کریں گے اب اس کے بات آپ کو کرنا کیا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر تو ہمارے جو date ہوگی کہ آپ کس month کی attendance بنا رہے ہیں تو میں یہاں پر 1st January اس طریقے سے یہاں write down کر دوں گا اس کے بعد جو ہے یہاں سے میں اس کو drag کروالوں گا جہاں تک ہمارے month end ہوگا یعنی کہ 30 first تک جو ہمارا یہ month close ہو رہا ہے تو میں اس کو جو ہے یہاں تک اس کو drag کروالوں گا اب دیکھیں میرے پاس جو month ہے وہ اس طریقے سے میں نے drag کر لیا اب اگر آپ چاہیں ان کے column کو address کرنا تو یہ top سے آپ selection بنائیں گے اس طریقے سے تو اس کے اندر جو ہے آپ نے ہاں پر selection بنائنے کے بعد line کے اوپر جو ہوا double click کریں گے تو سارے جو columns ہیں جو date والے ہیں وہ سارے equal ہو جائیں گے اب اس کے بعد آپ کو next یہاں پر کیا کرنا ہے تھوڑا سا آگے کر لیتا ہم sheet کو میں تھوڑا zoom کر لیتا ہوں یہاں پر تو آپ دیکھیں یہاں ہمارے پاس جو add ہوگا اس میں ہمارے پاس آ جائیں گے total یعنی کہ آپ کے جو ہے وہ total days کتنے ہیں وہ آپ نے یہاں پر add کرنا ہے تو میں نے یہاں پر add کرے total days total days کے بعد پھر آپ نے یہاں پر add کرنا ہے absent کہ کتنی absent ہے پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے next جو آپ نے add کرنا ہے آپ کے پاس ہے half day half day آپ نے یہاں پر add کر دیا اور last جو ہوگا آپ نے یہاں پر add کرنا ہے leave اور sorry second last پھر اس کے بعد last آپ یہاں add کریں گے present اب دیکھیں یہاں میں نے اس طریقے سے format بنا لیا اب ہم اس format کو یہاں select کر لیتے ہیں اس کے اوپر جو ہے formatting apply کرتے ہیں تو ہم یہاں کر دیں گے bold کر دیں گے اس کے بعد جو ہے اس کا colors آپ کو change کرنا ہے format color اور line colors جو بھی آپ کو اس میں change کرنا ہے وہ آپ اس طریقے change کر لیجیگا اب اس کے بعد جو ہے اس پورے format کو یہاں selection کریں گے جتنا data آپ کو required ہے اتنا آپ یہاں پر بنا لیجیگا اور پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر ہم اس کو highlight کرتے ہیں border سے all borders اب serial number ہم add کرتے ہیں one two فیلحال ہم یہاں پر کچھ ہی records maintain کر لیتے ہیں اب names جو بھی ہوں گے وہ آپ اپنے ساپ سے add کر لیجیگا جیسے میں یہاں پر name one کر کے اس طریقے سے add کر لیتا ہوں اور اس کو میں drag کر لوں گا یہاں پر تو میرے پاس جو ہے وہ names بھی آ جائیں گے یہاں پر designations کچھ بھی ہو سکتا ہے فیلحال ہم یہاں پر جو ہے وہ IT department یہاں پر add کر لیتے ہیں اور اس کو ہم یہاں سے drag کرتے ہیں اب اس کے بعد جو ہے آپ کو یہاں پر present اور absent جو ہے آپ کو لگانی ہے اب present absent ابھی ہم یہاں پر جو ہے وہ manual type کر لیتے ہیں sample کے طور پر تو میں یہاں پر p type کرتا ہوں اور یہاں سے جو ہے میں اس کو selection بناؤں گا یہاں سے ctrl c copy کر لوں گا اور جہاں تک آپ کو چاہیے آپ نے فیلحال پورے date تک یہاں apply کرنا ہے تو آپ نے یہاں پر ctrl r press کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس سب جگہ copy paste ہو جائیں گے اس طرح selection کو اگر آپ نیچے لے کر آئیں گے تو ctrl d press کریں گے auto یہاں پر present fill up ہو جائیں گی اب ہم کیا کرتے ہیں کچھ جگہوں پر جو ہے changing کر لیتے ہیں اب جیسے یہاں پر میں نے absent add کر دیا اور یہاں بھی absent add کر دیا half day اور ادھے بھی half day اور ایک اور half day کر لیتے ہیں اور ایک ہم یہاں پر leave add کر لیتے ہیں اس طریقے سے یہاں پر half day ہم add کر لیتے ہیں یہاں پر absent یہاں پر absent یہاں پر بھی half day کر لیتے ہیں یہاں پر leave کر لیتے ہیں یہاں half day یہاں absent تو یہ فیلحال میں یہاں پر سیمپل کے طور پر کر رہا ہوں. اچھا اب یہاں پر ایک ایشیوز اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں نے یہاں پر پریسنٹ اپسنٹ سیمپل کے طور پر ڈالا گا ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا ہائیلیٹ کریں گے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں اب مجھے پتہ نہیں چلنا کہ میرے پاس پریسنٹ کہاں پر ہے ہافڈے کہاں پر ہے اور اپسنٹ کہاں پر ہے پریسیل فرمیٹنگ میں جائیں گے آپ یہاں پر ہائیلیٹ سیل رولز اور اس میں اندر آپ جائیں گے یہاں پر تیکس ڈیٹ کانٹینس اس کے اوپر کلک کریں گے اب دیکھیں سب سے پہلے اگر آپ کو پریسنٹ مینشن کرنا ہے تو آپ نے یہاں پی رکھنا ہے اب اس کو آپ جو بھی کلر دینا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پر دے سکتے ہیں اب جیسے میں لائٹ گرین کلر دینا چاہ رہا ہوں تو میں نے یہاں پر لائٹ گرین تو دیکھیں اب جتنے بھی آپ کے پاس پریسنٹ ہے وہ ہائیلیٹ ہو رہے ہیں سیلیکشن دوبارہ دینے دیجیگا اسی کے اندر آپ نے دوبارہ سے اسی کے اندر جانا ہے ٹیکس ڈیٹ کانٹینس اب اگر آپ یہاں اپسنٹ کی بات کرتے ہیں تو اپسنٹ کیلئے آپ ریڈ یوز کر لیجیگا اور اس طریقے سے اگر آپ دوبارہ سے جاتے ہیں ٹیکس ڈیٹ کانٹینس پہ تو پریسنٹ ہو گیا اور آپ کے پاس ہافڈے ہو گیا اب ہافڈے کے لیے آپ یہاں پر چینج کر لیں جیسے میں یہاں پر یلو اپلائے کر رہا ہوں اور اس کے بعد لیف لاسٹ رہ جائے گا تو اس کے لیے آپ کو یہاں پر پریس کرنا ہے شورٹ کے ہم نے ایل یوز کر رہے ہیں اس کے لیے اب جو بھی آپ کو کلر دینا تریکسٹمائز پہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ یہ تو میں نے بنے بنے کلرس اٹھا ہے کسٹمائز پہ جا کر آپ یہاں سے جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں تو میرے پاس یہاں آپشن اوپن ہو گیا ہے اب میں کیا کر لیتا ہوں یہاں پر کر لیتا ہوں کلر کر لیتا ہوں لائٹ سا اور اس کے لائٹ ٹھوڑ دار کر لیتا ہوں اس طرح کیا اور اس کو کر دیں گے اوکی اور یہاں سن کریں گے اوکی اب دیکھیں یہاں پر اگر آپ سکرین کو دیکھتے ہیں جہاں پرئیزنٹ ہیں ان کے لیے ہم نے یہاں پر گرین رکھ ہیں اور جہاں ہافڈے ان کی ایلو رکھ ہاں جہاں absent ہے وہ ہمارے پاس red ہے اب دیکھیں مجھے جب screen پر اب میں جب اپنی sheet کو دیکھوں گا تھوڑا سا میں zoom out کر لیتا ہوں تو دیکھیں آپ کو ہر چیز جو ہے یہاں proper کے لیے نظر آ رہی ہے present الگ نظر آ رہے ہیں half day الگ absent الگ اور leave آپ کو الگ نظر آ رہی ہے تو دیکھیں اس طریقے سے highlight کرنے سے جو ہے وہ ہر چیز آپ کو prominent نظر آئے گی اب اس کے بعد جائیں گے یہاں پر total days پہ تو total days کس طریقے سے count کیا جائے گا اس کے لیے آپ کو یہاں لگا رہا ہے equal count a کا formula آپ نے use کرنا ہے value کے اندر آپ نے یہاں سے complete select کرنا ہے first جو اس کی raw ہے آپ نے یہ select کر لینا ہے اس طریقے سے scroll کرتے ہو آپ اس جائیں گے یہاں پر اور یہاں پر آپ bracket close کریں گے اور enter کر دیں گے تو دیکھیں آپ کے پاس total days کتنے آگے 31st total days ہے اس formula کو drag کر دیجئے اب نکالیں گے یہاں پر absent اس کے لیے آپ نے یہاں پر count if کا formula use کرنا ہے اور range کے اندر آپ سے پوچھے گا تو range ہم کیا کرتے ہیں یہاں selection بناتے ہیں دوبارہ سے first والے ہم نے raw کی یہ ہماری ہو جائے گی range اس کے بعد کومہ لگائیں گے criteria ہم سے پوچھ رہے ہیں criteria کے اندر ہم double quotation منائیں گے absent کی بات کر رہے ہیں absent کو ہم نے a سے present کیا ہے تو ہم نے a لکھا quotation close bracket close اور enter جیسے enter کیا تو دیکھیں number of absent کتنی ہے two absent ہے اگر آپ screen پر جا کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں دو absent یہاں پر آپ کو show کروا رہے ہیں اب اس formula کو بھی ہم یہاں سے کرتے ہیں drag اس طریقے سے half day کو آپ نے apply کرنا ہے اس کے لیے بھی یہاں پر آپ نے count if کا formula use کرنا ہے range آپ نے select کرنی ہے یہاں سے اسی first raw والے کو آپ نے select کرنا ہے پوری complete raw اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر آپ نے کومہ لگایا double quotation کے اندر آپ نے half day اب half day کے لیے آپ نے h use کیا ہے quotation close bracket close enter half day بھی یہاں پر آپ کے پاس نکل آئی اب اس طرح آپ کے پاس ہے leave leave کے لیے بھی ہم یہاں پر یہی formula use کر لیتے ہیں count if range ہماری یہی رہے گی same تو یہ اس لیے میں بار پر apply کر رہا ہوں آپ چاہے تو copy paste بھی کر سکتے ہیں صرف اپنا criteria change کر دیجئے گا اس کے اندر تو کومہ لگاتے ہیں یہاں پر leave کے لیے ہم نے l use کیا double quotation close bracket close اور enter اب دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر leave بھی آ چکی ہے اب دیکھیں یہاں تک تو ہم نے کام کی ہے کہ ہمارے پاس number of total days کتنے ہیں 31st ہیں absent کتنی آ رہی ہیں یہاں پر 2 آ رہی ہیں یہاں پر half day 3 آ رہی ہیں یہاں پر leave 1 آ رہی ہے اب present کی بات کرتے ہیں اب دیکھیں اگر میں یہاں simple اسی formula سے اگر میں present نکال لیتا ہوں تو دیکھیں present تو یہاں نکل جائے گا لیکن بات آتی یہاں پر half day half day کا مطلب ہے اگر ایک half day ہے تو یعنی کہ وہ 0.5 ہو جائے گا اگر یہاں پر 1 سے زیادہ half day یعنی 2 ہیں تو اس کو ایک دن count کیا جائے گا کیونکہ یعنی کہ half day ایک دن چھٹی ہے اور half day ایک دن چھٹی تو آپ کی ایک دن چھٹی بنتی ہے تو اس طرح یہاں پر اگر 3 ہو یا event میں ہو event میں ہو تو چلے easy ہے odd میں آجا تو پھر وہاں آپ کو کرنا کیا ہوگا تو half day کو بھی آپ کے present کے اندر add کروانا ہے تو وہ کیسے ہوگا آپ نے یہاں پر simple formula apply کرنا آپ نے یہاں پر لگانا equal equal کے بعد سب سے پہلے آپ یہاں پر total days والے cell کو select کریں گے minus کریں گے جتنے آپ کے absent ہے اس سے آپ نے minus کرنا ہے پھر آپ یہاں پر minus لگائیں گے اور bracket آپ نے open کرنا ہے آپ bracket open کریں گے تو یہ آپ کے پاس ہے half day کا cell اس کو آپ نے select کرنا ہے اور divided by 2 کر دینا ہے اور bracket close تو simple یہ formula آپ کا apply ہوگا اس کے بعد آپ یہاں پر enter کریں گے جیسے enter کریں گے آپ دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس کیا آگیا 27.5 یعنی کہ 27 دن آپ نے کام کیا ہے اور 0.5 اس لیے آ رہا ہے کیونکہ جو آپ کا half day remaining آ رہا تھا وہ بھی اس کے اندر add ہو رہا ہے تو present کو calculate کرنا بہت سارے طریقے ہیں لیکن اگر half day کا یہاں مسئلہ آ جاتا ہے تو half day کے لیے آپ نے اس formula کو follow کرنا ہے تاکہ جب آپ کا half day بھی present کے اندر add ہو جائے اب ہم اس کو کر دیں گے drag جیسے drag کریں گے تو دیکھیں جن کے half day تھے ان کے اس طریقے سے آ رہے ہیں اور جن کے half day نہیں ہے جن کے half day کم ہے یا بالکل نہیں ہے تو ان کے الگ الگ یہاں پر آپ کو record نظر آ رہا ہے تو اس طریقے سے آپ ایک پورا ایک professional attendance sheet بنا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو آج ہی class سے بتایا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری class ضرور سمجھ آ گئی ہوگی ویڈیو چھے لے گی لائک کیجئے فرنس میں شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے نیکس ویڈیو میں شکریہ